سو گیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بیپ اپلیکیشن کو یوز کرنے کا پروپرلی میتھرڈ بتانے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم بات کریں گے کہ بیپ اپلیکیشن اور ویڈسیپ کے اندر سے کون سی بیسٹ ہے یوز کرنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو فرسٹ و فال آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں بیپ اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس میں سب سے بہلے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے اندر اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے بہت زیادہ ایزی ہے جیسے آپ ویڈسیپ میں کریٹ کرتے تھے جیسے آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اس پر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جاتا ہے اب دوستو سب سے بہلے ان کومن چیزوں کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو وٹسیپ اور بیپ اپلیکیشن کے اندر مل جاتی ہیں سب سے بہلے دوستو یہاں پر آپ کو چیٹنگ کا انٹریفیس ملتا ہے اس پر آپ کلک کریں کلک کرنے کو آپ جس سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکتے ہیں جیسے میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں اس پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں جیسے ہم نارمل میں ایسی send کرتے ہیں جیسے ہم وٹسیپ میں کیا کرتے تھے اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر وہ آپ کو سارے اپشنز مل جاتے ہیں جو آپ کو اس کے اندر مل جاتے تھے ڈوکمنٹ سینڈ کرنی ہے گیلری لوکیشن بوس کونٹیکٹس اس کے علاوہ یہ آپ کا میڈیا جو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اس کو پرمیشن دی تو اب یہاں پر جو بھی آپ ریکوڈنگ کر رہے ہیں وہ ریکوڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سینڈ کر سکیں گے اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر کارنر پر کلک کریں آپ ایموجی سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کارلز کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کارلز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں ویڈیو کارل پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کا دیکھیں جو کارل ہے وہ سٹارٹنگ ہو گئی ہے اور اگر آپ جو کارل اٹھا لے گا تو ہماری جو کالے بگ دوسرے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا دوستو جو ویڈیو ریزیلٹ ہے وہ کافی بہتر ہے یعنی کہ جو وٹس ایپ کے نسبت ہے اور باقی بہت سارے اپشن آپ کو دوسرے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو نیچے گر یہاں پر آپ مور کے بٹن پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سارے اپشن نظر آتے ہیں آپ نے یہاں پر سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ چیٹ سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ سارے اپشن یہاں پر مل جاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ جو آپ کا ڈیٹا ہے یعنی کہ جو آپ کو فوٹوز ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ کی گیلری میں سیو ہو یا نہیں آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ وائی فائی پر ڈاؤنلوڈ ہو یا نہیں آپ لاشٹ سین ہائیڈ کر سکتے ہیں ریڈ ریسیپیٹس ہائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بلو ٹک سے ان کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے اپشنز ہیں یہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ اور اپشنز ہیں جو آپ کو وٹس ایپ کے اندر نہیں ملتے تھے جیسے کہ دوستو یہاں پر کافی سارے اپشن ہیں میں اپیرینس پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو نائٹ مول مل جاتا ہے نائٹ بلو موڈ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کافی سارے آپ کو موڈ مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ والے وٹس ایپ کے اندر یہ والا اپشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اس کے علاوہ دوستو آپ کو میہ ایک آئکانٹ کا اپشن ملتا ہے اگر آپ اس پر کلک کریں تو آپ اکاؤنٹ سے لوگ اوٹ ہو سکتے ہیں ایک آکانٹ کو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگر آپ کو پرائیویسی کا اپشن ملتا ہے تو یہاں پر دوستو آپ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ پاسکورڈ کے ذریعے سیکیور کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر کافی سار اپشن مل جاتے ہیں اس کے لئے دوستو اس کے اندر آپ کو ایک ایک ایکسٹر چیز مل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کارلز پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے بعد یہاں پر ڈائلز پر کلک کرتے ہیں تو دوستو وٹس ایپ کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ کسی سے وٹس ایپ پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس کا نمبر اپنے موبائل میں پہلے سیو کرنا پڑتا تھا پھر اسے ہم بات کر سکتے تھے لیکن اب دوستو ایسا ہے کہ جسٹر آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کا نمبر ڈائل کرنا ہے اگر دوستو اس کا یہاں پر بپ اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے بات کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کا بپ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے تو دوستو آپ کیا کریں گے اسے ڈائرکلی میسے یعنی کہ کارل کر سکتے ہیں جو آپ کے موبائل میں بیلنس ہے اس کے ذریعے ڈائرکلی اس اپلیکیشن کے ذریعے کارل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگر آپ نیچے چیٹ کے وٹن پر کلک کرتے ہیں تو گروپ کا اپشن آپ کو ملت ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی آپ کو ایک زیادہ اپشن یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک گروپ کے اندر تھاؤنٹ میمبرز ایڈ کر سکتے ہیں وٹسائب کے اندر تو ایسے تھا نا کہ آپ دو سو کتنے میمبرز ایڈ کر سکتے تھے دو سو ای تنگ کے ساترہ سی ایڈ کر سکتے تھے لیکن اس کے اندر آپ ایک گروپ کے اندر تھاؤزنٹ بپل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ جوائن گروپ qr کوڈ کے ذریعے بھی گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں نیو بروڈکاسٹ میں بھی آپ تھاؤزنٹ بپل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ایک ایکسٹر آپشن مل جاتا ہے نیو چینل کا اس کے ذریعے دوستو آپ جو بپ اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر چینل کرتے ہیں کریٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اپنے تھوڑی سی سبسکرائبرز انکریز کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل کی طرح تو آپ اسے پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر دوستو آپ اسے پیسے کمانے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں لنک ہوگا اس پر کلک کریں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بپ اپلیکیشن سے پیسے کمانے کا طریقہ بتایا ہے دوستو یہاں پر آپ کو کافی سارے اپشنز مل جاتے ہیں جو وٹس ایپ سے آلائے گا لیکن اس کے اندر ایک اپشن اویلیبل نہیں ہے وہ ہے سٹیٹس لگانے کا اب دوستو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر سٹیٹس کا اوپشن بہت جلدی آنے والا ہے کیونکہ جیسے جیسے اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے ویسے اس کے اندر جو انکریزنگ ہے وہ کی جا رہی ہے اور اگر اس کو بہت زیادہ ڈانلوڈ کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر سٹیٹس کا اوپشن بھی ایڈ کر دیا جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی